محمد طاہر صدیق شرورہ سعودی عربیہ ایک سو بیس احتساب عدالتوں کے قیام کے بارے میں کہا تھا اور آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا امران حکومت کیوں اس پر عمل نہیں کر رہی وہ تو پوری طرح بھائی طاہر صدیق صاحب وہ کر رہے ہیں لیکن یہ قانون اور قانون کے اپنے تقاضے اور یہ جو پروسیجرز یہ ظاہر ہے ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہے میرا تو سچی بات ہے آپ بھلا یہ حال ہے میرا دل نہیں کرتا میں تو لکھ بھی چکا ہوں یہ بھاڑ میں جائے جمہوریت ہے وہ بھائی سیدھا فارنگ سکارڈ کہا کہ کھڑا کرو ان کو گلوٹین لگاؤ جلاد تین شفتوں میں کام کریں جلادوں کو اوبر ٹائم دو یہاں جب تک یہ میرا ذاتی خیال ہے غلط ہو سکتا ہے بلکل کیونکہ بھوڑا ہونے کے بابجیود میرا جذبات ابھی وہ اتنے ٹھنڈے نہیں پڑے جو قصہ جو ایک فرسٹریشن ہے اندر کہ یہ تو جب تک چند ہزار بندہ فارنگ سکارڈ کے علاوہ لیکن یہاں عجیب و قریب ہے مطلب کاروباری لوگوں کو بھی گالی دینا مافیا کہنا آرام ہے وہ بندہ پوچھے ٹیکس وہ تمہیں دیں کہاں وہ ٹیکس چوری کیوں نہ کریں تو جتنا ان کا ٹیکس بنتا ہے اس سے کوئی پانچ سو گناہ تو یہ سرکاری بھیڑیے کھا گئے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ پروجیکٹ کرنے پاکستان میں شروع کرتا ہے نا تو بھیڑیوں کا غول ہے جو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ جب آپریشنل ہو جاتا ہے دو چار پانچ سال زلیل و خار ہونے کے بعد تب بھی یہ بھیڑیے اس کی بوٹییں نوجنے سے باز نہیں آتے کیا کرے اس کے پاس بچارے کے بعد آپشنی کوئی نہیں ہوتی لیکن بہرحال ایک اور طرح کا ملک ہے اور طرح کی کہانی ہے اللہ کرے یہاں بھی کوئی سیدھا ہو کے آ جائے پندہ سال کے لیے لیکن پھر آنکھوں پر پٹی مان دے دیکھیں نا اور گہوں کے ساتھ تھوڑا گھن بھی پسنا ہے تو پس جائے اور یہ بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا میری عمر ایسی نہیں ہے جو کہ آگے میرا کو مستقبل ہے میرے پاس سب صرف ماضی ماضی ہے بچوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدھ نا تھوڑی سی تھوڑی تعداد میں گندی نسل جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دو فال تو ختم کرو کام بلکل ایسے ہیں جیسے فائر فائٹنگ نہیں ہوتی بندہ کوئی انتظار کرتا ہے کہ اب جاجی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ سٹے لے آئیں گے تو پتہ نہیں فلانا کریں گے ٹم کھانا کریں نہیں فائر برگیٹ جاتا ہے اور فائر فائٹنگ شروع کر دیتا ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو لیکن بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو حقیقی جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ ادھر تو دائر ہے پروسیجرز ہی نہیں جینے دیتے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے بھی کرپٹر رہا ہے عمران خان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس کی فوج کے ساتھ ان لوگوں کی فوج کے ساتھ بنی کیوں نہیں کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں بنی بھی وجہ صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں ہماری جو ایجنسیز ہیں خاص طور پر پہنچ سے ریلیٹڈ وہ دنیا کی ٹاپ کی ایجنسیز مانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ چور ہے یہ ڈکیت ہے یہ ڈاکو ہے یہ ملک کو نوچ رہا ہے اس کی بوٹیاں کھا رہا ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدحال ہیں وہ پھر جب ہنٹ دیتے ہیں اشارے دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کو رب بچ ہو لیکن اس کے بعد پھر پھڑے شروع ہو جاتے ہیں ایک بات میرا آج کا آج کے کولم میں حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے انہوں نے بہت واضح کہا ہوا ہے امام نے یعنی کیا بات تھی ان کو چیف جسس بنانا چاہ رہا تھا المنصور خلیفہ منصور انہیں انکار کر دیا اس نے کوڑے مارے اس نے کہا نہیں چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط کام کروانے بھلے لوگ ہیں تو جو میں نے کرنا نہیں کل جو پھڑا پڑے گا آج اسی کوڑے کھا لیے اور انہیں نہیں کیا انہیں نے کہا کہ جو خلیفہ کو جو غیر ملکی حکومتوں سے جو تحفہ تحائیب یہ وہ آتے ہیں ان پہ خلیفہ اور اس کے خاندان کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے یہ پبلک منی ہے تو یہ ہمارے یوسف ردہ گیلانی صاحب گیلانی روحانی شخصیت توشہ خانہ لوٹ لیا کھرپتی ڈالروں میں آنسو زرداری صاحب ہوں کینچی مات بھی اتر پندرہ پرسنٹ دے کے دس کروڑ کی گھاڑی ہے فیفٹین پرسنٹ دیا ہوں لیکن کیا لوگ ہیں یہ اپنے میاں نماز شریف کاندانی روح صاحب ہیں ہونا ان کا کلیم ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن بھی یہی لے گئے وہ ایک اور آیا رہا ہے تو باہر سے آئیبرٹ سے بھی آگے گی کوئی چیز تھا شوکت عزیز وہ توشہ خانہ لوٹ کے لیے کہ تو قطیں ان کی بندہ کہتا ہے یار کوئی بندہ اب ایک خاندانی یاد نہیں ہے یار وہ اس حد تک تو نہیں گرے تھا اتنا نیچ تو نہیں ہوگا اس ہمارے ہیں چونکہ بنیادی طور پر باقی یہ رہ گیا کہ جن صحفیوں کی بات کی ہے آپ نے اب ان سے برائے راست پتہ کرنے اور وجوہات ہوں کی مجھے نہیں پتا میں اپنے لیے جواب دے ہوں کسی اور کے لیے نہیں میں نے تو اقتدار میں آنے کے سال کے اندر اندر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیلکل نیوٹرل ہو کے صلوق کرنا شروع کر دیا اور میں کر رہا ہوں مجھے کو بات مایوب لگے گی میں بیان کروں گا کھل کے کروں گا کسی کو پسند آئے نہ آئے میری کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ آئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ چاہے اتنی سی ہوں اگر ہے تو ان کے ساتھ میں کسی انڈویجول کسی پارٹی کا بنیاد سوالیں نہیں پیدا ہوں تھا ایک بچمنہ تھا اس میں میں جلے جلے بھی کٹی پیپلز پارٹی کے لیے بیٹھ ایک سکی سال کا لڑکا اکل کم جذبات زیادہ ہے اس طرح کی بات ہی اب نہیں سو اچھا باقی آخری جو میسیس زرین آپ نے کہا ہے کہ تین بار وزیرہ بننے کے بعد بھی انسان زریل و خار ہو یہ دنیا کا بترین نشاہ ہے اور یہ گریس فل لوگ نہیں ہیں یہ باباکار لوگ ہیں ہی نہیں ہستہ کھیلتا ہے ینگٹن آتا ہے انسام آدمی ہے قابل آدمی ہے بیل کلینٹن ہاں میں وہ گیا بہ شاید وہ ٹامز نہیں وہ گیا براک اوبامہ بریلینٹ آدمی ایکسٹرورڈنری آدمی آیا وہ گیا یہ چپکوں ہیں اس کی وجہ ہے یہ دکانیں ہیں یہ دھندے ہیں یہ کاروبار ہیں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہاں کیا ہے پاکستان میں جمہوریت سے زیادہ زیادہ ربیش یہ کھیل ہے ایک نام اس کا جمہوریت ہے ٹھیک ہے نا اور اتندی یہ نام نور بھری ہے تو اس کا تو میں کوئی لاج نہیں کر سکتا ہے یہ ایک کھیل ہے جو بیسیکلی ہے یہ کہ دولت بزریا سیاست سیاست بزریا دولت یہ شیطانی چکر ہے اس میں یہ قوم فزی بھی ہے اور باقی آگے ان کے مقدر جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی اسی طرح سے ان کے نصیب ہوں گے اللہ اللہ خیر سے اللہ تینکیو وری مارک سی طرح کے بعد